بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایوو مین آولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں کروشیا کے بارے میں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کروشیا کا ویزا انڈیا سے بنگلہ دیسے مال دیب سے یا ایشیا کے کسی بھی کنٹری سے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے لائیو ڈیمو آپ کو لائف ٹاپ کی سکرین پہ جو ہے وہ بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اور آپ کو کون سا ڈاکومنٹس لگانا ہوگا اور وہ کون سا ڈاکومنٹس آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر کوئی بندہ آپ کو کروشیا سے انویٹیشن یا سپانسرشیب بیج رہا ہے تو وہ کون سا ڈاکومنٹس آپ کو بیجے گا ان کی ڈیٹیل بھی اسی ویڈیو میں دوستو آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہاں پہ میں ایک ضروری چیز آپ کو بتانتا چلوں کہ اگر تو آپ انڈیا سے اور بنگلہ دیس سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ کروشیا کی امبیسی موجود ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے آپ کا ویزا پراسس جو ہے انڈیا سے اور بنگلہ دیس سے ایزیلی جو ہے آپ اپنے وی ایف ایس گلوبل کے تھو یا امبیسی ڈریکٹ بھی جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ آپ سامیٹ سامیٹ جو ہے انڈیا سے اور بنگلہ دیس سے کروا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ کروشیا کی امبیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے آپ کو جو ہے ایران اپنے سارے ڈاکومنٹس اور آپ کی پورتنی جتنی بھی ڈیٹیل ہے جس بھی کیٹاگری میں آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں آپ اپنا پاسپورٹ اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے ایران میں تہران کے اندر جو ہے اس کی امبیسی جو ہے وہ تہران سٹی میں موجود ہے اس کا اڈریس بھی میں نیچے لنک ڈیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بقیدہ اپنے پورے ڈاکومنٹس کی کپیز اور اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ بقیدہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بقیدہ کوریر یہاں سے کرنا ہوگا جب آپ کا ویزا پراسس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو فیزیکلی جو ہے ایران جا کے اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ واپس لینا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ایران کا جو ہے وہ ویزٹ کرنا ہوگا اور تہران سٹی میں جا کے فیزیکلی آپ کو وہاں پہ پریزنٹ پریزنٹ ہونا پڑے گا اور آپ نے کی ڈاکومنٹس میں وہ سارے وہاں سے جو ہے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہوگا تو دوستو جتنے بھی ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل آپ آپ بتانے جا رہا ہوں تو آپ جس بھی کنٹری سے پلائی کریں گے عالم اور سینی ڈاکومنٹس کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن کے لیے سامیشن جو ہے وہ کروانی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور سکرین پہ جانے سے پہلے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں دوستو تو ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جو ہے وہ آ چکے ہیں دوستو کروشیا کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل آپ کو پتانے جا رہا ہوں دوستو یہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ اپلائی پار کروشیا ویزا انڈیا اور نپال تو دوستو یہ انڈیا کے حوالے سے ریکوارمنٹ میں جو آپ کو سامنے اوپن ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو اگر پاکستان اور بنگلہ سے سے بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو انہی ڈاکومنٹس کی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی دوستو آگے بڑھنے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کروشیا ہے یہ یورپین یونین میں آتا ہے لیکن شینگن کانٹری میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ یورپین یونین میں آتا ہے یہ یو کانٹریز میں آتا ہے اور یہ ہنگری کے بالکل ساتھ جو ہے وہ واقعہ ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ دوزار اکیس کی انٹ تا کہ جو ہے یہ بھی شاید جو ہے وہ بغیدہ طور پر جو ہے وہ شینگن سٹیٹ میں جو ہے وہ اس کو ڈیکلیئر کر دیا جائے اور یہ بھی جو ٹوانٹی سکس شینگن سٹیٹ ساند میں بھی اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے تو دوستو اب آپ کو میں جو ہے یہ اوورویو میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا لنک بھی میں ڈسکرکشن میں دے دوں گا آپ خود بھی جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لیدہ سے جو ہے میں نے پوری ڈیٹیل بنائی ہویا سالری والے لوگوں کیلئے جا والے لوگوں کیلئے گورنمنٹ اپلائی والے لوگوں کیلئے سٹوڈنٹس کیلئے تو دوستو سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو میں ریکوارمنٹ بتاتا ہوں یہ پندرہ قسم کی ریکوارمنٹ میں مجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک بقیدہ اٹھنری ایک پوری برانی ہوگی ایک سالیڈ پلانٹ جو ہے وہ بنانا ہوگا اٹھنری سے مراج یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ جائیں گے کب واپس کب آئیں گے کس کو ملنے کروشیا جائیں گے آپ کا وہاں پہ جانے کا اپجیکٹی کیا ہے آپ کس ہوتل میں رہیں گے آپ کون کون جگو کو وزٹ کریں گے اور آپ کا مین جو اپجیکٹیو ہے وہاں پہ کروشیا کا وہ کیا ہے یہ بقیدہ آپ نے ایک اٹھنری جو ہے وہ بنانی ہوگی اور اس کا ایک سالیڈ پلان جو ہے وہ دینا ہوگا اور اس کو ایک کورنگ لیٹر کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ امبیسی کو جو ہے وہ ساب میٹ کروانا ہوگا تو اس کو دوستو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے جتنا آپ کا سالیڈ جو ہے وہ پلان ہوگا کروشیا جانے کا اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ آپ کا کروشیا کا ویزا آپ کو لازمی انشاءاللہ ملے گا دوستو یہ ہمیں آپ کو بتاتا چلنوں سالیڈ ریزن میں جو ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کسی کی برڈے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ہزبنڈ ہزبنڈ بیوی کو یا بیوی ہزبنڈ کو ملنی جا رہی ہے یا اپنے پیرنس کو کروشیا ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ کسی کی تمہارداری کے لیے جا رہے ہیں کسی شادی کی شرکت میں جو ہے کروشیا کا کوئی ایسا ڈیسٹینیشن ہے جو آپ وزر کرنا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ اس کو وزر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی وہاں پہ بہن بھائی کوئی والد والد دا کوئی بھی بندہ فیملی کا موجود ہے آپ اس کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ سبی جو ہیں سالیڈ ریزن جو ہے وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہیں آپ اپلائی کرنے ایک ویلڈ کومیشن آسی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے دوستو جس کی ویلڈ ریٹی جو ہے وہ تین ماہ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے جب آپ کروشیا سے ٹرابل کریں گے اس ڈیٹھ سے لے گے آنور آگے تک جو ہے آپ کی تین ماہ کی پاسپورٹ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے دوستو یہاں میں میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کے پاس پرانے پاسپورٹ موجود ہیں تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ ساہ جو ہے وہ اٹیج کرنے ہوگئے اور اگر جو ہے آپ کے پاس پرانے پاسپورٹ پہ کوئی ویزاز لگے ہوئے ہیں کوئی یا کوئی سٹمپ لگی ہوئے ہیں ان سبھی پیجز کی آپ نے فوٹو کا بھی بھی جو ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہوگی اب دوستو آ گیا جاتے ہیں یہ دو طرح کے فیملی جیسیشن سیٹیفکیٹ ہیں جو آپ سے دسکس کر رہا ہوں جسے اے فارسی کہا جاتا ہے فیملی جیسیشن سیٹیفکیٹ یہ پاکستان میں نادرہ جاری کرتی ہے اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیل جو ہے آپ اپنا جسے دارہ سے جو ہے آپ کا کومیشناثتی کارڈ بنتا ہے وہی دارہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ جاری کرے گا پاکستانی میں پاکستان میں جو ہے آپ ون تھوزن ٹوپیز نادرہ کو یہ پی کریں گے اور یہ اسی وقت آپ کو جو ہے وہ یہ جاری کرے گا پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو اسی وقت جو ہے یہ فرسی دیا جاتا ہے اور آپ کا کوئی بھی فیملی میمبر جو کہ اپنا اثر شناتی کا دکھا گیا جہاں وہ لے سکتا ہے دوستو جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بائی برت بھی لیں بائی ماریج بھی لیں گے اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ بائی برت لیں گے بائی برت سے مراد اس کے ان کے بہن بائی ان کے والدین جو ہیں شامل ہیں بائی ماریج رہے ہیں تو اسی فیملی ریجیشن سرٹیفکیٹ سے جو ہے آپ نے بقیدہ جو ہے وہ پروف جو ہے سٹیبلش کرنا ہوگا کہ یہ جس بندے کو میں وزر کرنے کے لیے جا رہا ہوں سے میرا یہ ریلیشن ہے اور یہ بقیدہ اس فیملی ریجیشن سرٹیفکیٹ میں جو ہے یہ بندہ جو ہے وہ موجود بھی ہے تو یہ فیملی ریجیشن سرٹیفکیٹ کی کچھ ریٹیز جو میں نے آپ سے دوستو جو ہے وہ ڈسکس کی ہے اب آگے آ جاتے ہیں آپ نے چھے ماہ کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینی ہوگی تین ماہ کی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلائی جا سکتے ہیں اب آنے ہو آپ چھے ماہ کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ لگا لیں چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ میانٹینس لیٹر بھی آپ لگائیں گے بینک آکاؤنٹ میانٹینس لیٹر دوستو کیا ہوتا ہے یہ بقیدہ بینک جاری کرتا ہے جس بھی برانچ میں جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بقیادہ جاری کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ نام ہے یہ کومشن آتی کارڈ ہے یہ اس اتنے ایسے سے ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو یہ دونوں چجھیں آپ نے بینک کے سائن اور سٹام کے ساتھ اوڈیجنل جو ہے وہ آپ نے سامیٹ کروانی ہوگی آپ نے ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگٹ ریزرویشن لینی ہوگی دوستو یہ آپ ٹیگٹ ہارگی سے پرچیز نہیں کریں گے آپ آن لائن ایئر ٹیگٹ ریزرویشن فری میں بھی کروا سکتے ہیں یا آپ کو کسی بھی ٹیور اپریٹر یا ٹیول ایجنٹ سے یہ فری ایک ایئر ٹیگٹ جو ریزرویشن ہے وہ آپ ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ کروائیں گے جس پہ جو ہے وہ بقیادہ جو ہے آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے کروشیا ان ڈیٹس میں کرنا ہے اور انہی ڈیٹس کی آپ کو جو ہے وہ ایک فری یا کچھ بہت کام چارجز وان ہنڈر یا ٹو ہنڈر روپیز جو ہے وہ چارجز پاکستانی روپیز میں لے کے جو ہے آپ کا ٹیور اپریٹر جو ہے وہ آپ کو ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگٹ ریزرویشن نکال دے گا اس طرح دوستو جن ڈیٹس کی آپ نے ایئر ٹیگٹ ریزرویشن لینی ہے انہی ہی ڈیٹس کی آپ نے بقیادہ اپنی ہوتل کی ریزرویشن بھی جو ہے وہ کروانی ہوگی تو دوستو جو ہے ہوتل کی ریزرویشن جو ہے آپ بوکنگ ڈارٹ اگام سے فری جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور دوستو جس بھی سٹی میں آپ سٹیک کریں گے اسی ایریا کی ہوتل ریزرویشن جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دوسرا اگر آپ کسی انویٹیشن سپانسر پر کروشیا جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہوتل کی ریزرویشن نہیں ہے آپ اس بندے کے گھر کے اڈریس پر اگر رہے ہیں دیکھے تو پھر آپ ویزا اپلیکیشن فارم یا ہوتل کی جگہ اس بندے کا گھر کڑ رہا ہے جو دے سکتے ہیں جو آپ کو انویٹیشن یا سپانسر پر جو ہے وہ کروشیا جو ہے وہ بلا رہا ہے تو آگے آ جاتے ہیں دوستو یہ میں آر ایریا آپ کو بتا چکے ان کے پرانے پاسپورٹ اوریجنل بھی آپ لگائیں گے ان کی کپیز بھی اگر ویزے سے لگے ہوئے یا پیجز بین اوٹ کی سٹمز لگی ہوئے ہیں تو آپ نے سامٹ کروانی ہوگی اس کے علاوہ دوستو آپ نے اپنی تین ماہ کی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنج جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی اور اگر آپ کے پاس ٹیکس ریٹرنج جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور آپ اسے ازمٹڈ ہیں تو پھر آپ نے اس کا جو ہے وہ پروف دینا ہوگا کہ آپ ٹیکس سے کیوں ازمٹڈ ہیں اور دوستو ایسے لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کی اگر سالی سلی پہ جو ہے وہ بقیدہ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ مینچن ہے وہ فائلر نہیں ہے ان کے پاس ٹیکس ریٹرنج نہیں ہے تو کوئی یشو نہیں ہے وہ انیس ایلی سلیپ کو ہی پروف کے طور پہ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں جن پہ جو ہے بقیدہ ٹیکس کی ڈیڈکشن جو ہے وہ مینچن ہوگی تو بزنس والے لوگ لازمی طور پہ جو ہے جمع کروائیں گے دو پاسپورٹ سائز دو کلر پاسپورٹ پکچر سائز کی پکچرز آپ نے جو ہے وہ سامٹ کروانی ہوگی اس کے علاوہ برث سرٹیفکیٹ بھی آپ جو جو ہے وہ اپنا انگلیش میں جو ہے وہ لیں گے جو کہ آپ نادرہ سے لے سکتے ہیں آپ نے یہ بھی برث سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹرائیول ایجنٹ یا ٹور اپریٹر سے پاکستانی روپیز میں پچی سو سے لے کے تین ہزار روپے تک جو ہے آپ اپنے ٹرائیول سورج یہاں وہ لے سکتے ہیں جس کی کوری جو ہے وہ تھرٹی تھاؤزنڈ یورو کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ پاکستانی اپنے ٹرائیول ایجنٹ سے آپ یہ لے سکتے ہیں دوستو یہ پندرہ قسم کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل اب میں بتا چکا ہوں اب آپ کو آگے اس ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں جو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں بزنس کر رہے ہیں بزنس میں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں کہ ان کی ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو اپنا وہ بزنس لیٹر ہیڈ یا ویسٹنگ گارڈ اپنا جو ہے وہ لگائیں جس جو بقیادہ پروف ہوگا یہ بندہ واقعی بزنس مہل ہے اگر دوستو آپ کی کمپنی آپ کی کمپنی فیکٹری آرگنیزیشن اگر ایجسٹر ہے تو اس کی جو ہے وہ آپ نے بقیادہ پروف ہو چکا جو ہے وہ لگانا ہوگا جو اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ ہی واقعی اپنے ملک میں بزنس مہل ہے دوستو اگر اگر آپ کسی بھی بزنس کے پرپس کے لگئے وہاں پہ جو ہے وہ کروشیا کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی میٹنگ کو کانفرس اٹین کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا پیولی جانے کا جو اپڈیکٹیو ہے وہ بزنس ٹیپ ہے اور بزنس ویزے کیٹاگری میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پہ جو بھی میٹنگ کانفرس سیمپوزیا ہو رہا ہے اس کی بقیادہ جو ہے وہ ریجیسیشن کی کاپی جو ہے لگانی ہوگی اگر آپ کسی انڈیویجن کو آپ وہاں پہ ویزر کریں گے جس کے ساتھ آ رہا ہے یا آپ کا کوئی بزنس ریلیشن سٹیبلیش ہے تو وہ آپ نے اپنی انوائسیز کے ترور یا پھر اپنی شیمیٹس جو آپ اس کو بجواتے ہیں اس کے ترور جو ہے وہ بقیادہ اپنا بزنس جو کی جو اس کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اسٹیبلیش کرنا ہوگا تو دوستو یہ بزنس میں لوگوں کے لئے ریکوارمنٹس تھی اور آگے آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ہزمن بیوی یا بیوی اپنے ہزمن کے پاس جو ہے وہ کروشیا انویٹیشن یا سپانسر پہ جا رہی ہے تو وہ نکار نمہ جسے میری سرٹیفکٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ اپنی لوکل یونین کونسل سے لے کے جو ہے وہ سامٹ کروائیں گے انگلیش میں ہونا چاہیے جو ہے یہ آگے آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو پاکستان و نیار اور بنگلہ دیش میں جو رہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہاں کے نشنالٹی نہیں ہے دوستو ایسے لوگ جو ہے اپنے تین ماہ کا جو اپنے جو ورک پرمٹ ہے جس کی ویلیٹری کم از کم تین ماہ کی ہونی چاہیے وہ اپنے کنٹری کا جو ہے وہ لگائیں گے اگر وہ پاکستان و نیار بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس نشنیلٹی نہیں ہے لیکن وہ اس مولگ میں لیگل ان کی انٹری ہے اور وہ لیگل ان کا جو بھی اسٹیٹس ہوگا اس کا پروف انہوں نے دینا ہوگا اور اس پروف کی جو ویلیڈی ہے وہ تین ماہ کیونی چاہیے آگے آ جاتے ہیں دوستو ایسے لوگ جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے گورنمنٹ کے ادارے انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ انہوں سی لیٹر لیں گے جسے نان ایکشن سیٹیفگیٹ کہا جاتا ہے اس لیٹر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا کروشیا کا جو ہے وہ ویزا پلائی کرنے جا رہا ہے جس پہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اگر جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ اپنی پچھلی چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ سوری پینچن بک کی جو سٹیٹمنٹ ہے پینچن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے چھے ماہ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لگائیں گے تو یہ گورنمنٹ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے رکوائرمنٹ تھی اب ایسے لوگ جو کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیس میں کسی سکول کالی یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے سب سے پہلے تو وہ جو ہے اپنا اڈمیشن کا اڈمیشن کا لیٹر اڈمیشن یا انرولمنٹ لیٹر جو سکول کالی یا یونیورسٹی کی طرف سے ہوگا وہ اس کی کافی جو ہے وہ سال لگائیں گے اسی طرح اسی دورانی ہے کہ جس کالیج میں جو ہے وہ بقیدہ انہوں نے جو ہے ویزا پلائی کریں گے ان ڈیس کی آپ نے سکول کالی یا یونیورسٹی سے بقیدہ لیو اپلیکیشن جو ہے لینی ہوگی یہ سٹوڈنٹس کے لیے رکوائرمنٹس ہیں اب دوستو ایسے لوگ جو جاب کرتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے سب سے پہلے تو وہ اپنی تین ماہ کی سیلی سلی پر جو لیٹسٹ ہوں گی وہ لگائیں گے اس کے علاوہ جاب لیٹر لگائیں گے دوستو جاب لیٹر کیا ہوتا ہے یہ بقیدہ آپ کو آپ کی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن ادارہ آپ کا جو ہے وہ جاری کرے گا جس پہ آپ کا پورا نام لکھا ہوگا آپ کا کومیشن آتی کار لکھا ہوگا آپ کا اوہدہ وہاں پہ لکھا ہوگا آپ کی اینور سیلی لکھی ہوگی اور پورا جو ہے یہ ڈیٹا جو ہے آپ کا پورا مینچن ہوگا اسے لیٹر ہیٹ پہ کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن کے اس کو جاب لیٹر کہا جاتا ہے اور یہ ادارہ جو ہے آپ کا وہ آپ بقیدہ لکھے گا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے پاس سیمپلائی ہے اس کو جاب لیٹر کہا جاتا ہے لیو اپلیکیشن آپ نے دوستو جس دورانی میں کروشیا کا ویزا اپلائی کریں گے اسی دورانی کی آپ نے اپنی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن سے جو ہے وہ بقیدہ چھوٹی لینی ہوگی وہ بھی اریجنال آپ لگائیں گے دوستو یہ تینوں چیزیں آپ اپنی کومپنی فیکٹری آرگنیزیشن کی سائنن سٹرم کے ساتھ جو ہے لیٹر ہیٹ پہ جو ہے وہ آپ لے کے لگائیں گے آگے دوستو آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو جن کی عمر جو ہے اٹھارہ سال سے کم ہے وہ کو ان سے ڈاکومنٹس لگائیں گے سب سے پہلے تو وہ اپنے پیننٹس کی طرف سے کنسنٹ فارم جو ہے وہ بنیں گے ایک ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ دیں گے یعنی کہ اجازت نامہ جسے کہا جاتا ہے پرمیشن لیٹر یا کنسنٹ فارم جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ اسے انہوں نے ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ دینا ہوگا جس میں بقیدہ وہ اپنے بچے کو اجازت دیں گے کہ اس کو ہم اللاؤک آ رہے ہیں کہ یہ کروشیا کا جو ہے وہ ویزا پلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے جو ہے آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے آپ نابالک ہیں تو آپ نے اپنے پیرنٹس کی کومیشن آتی کارٹ کی کاپی یا پاسپورٹ کی کاپی بھی لگانی ہوگی اور دوستو اگر آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں اور اس بندے کی عمر 18 سال سے کم ہے اور وہ کسی اور کی قانونی سرپرستی میں زندگی گزار رہا ہے تو اس سے لیگل گارڈین کہا جاتا ہے پھر اس نے اسی بندے لیگل گارڈین کی طرف سے جو ہے پرمیشن کنسنٹ فارم جو ہے پرمیشن لیٹر ایفیڈیوٹ دینا اگر ساتھ اسی بندے کی لیگل گارڈین کی کومیشن آتی کارٹ کی کاپی یا پاسپورٹ کی کاپی جو ہے وہ لگانی ہوگی تو دوستو یہ نابالک لوگوں کے لیے ریکوائرمنٹس دی آپ آ جاتے ہیں آگے ایسے ایسٹس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر تو آپ کے پاس یہ چار چیزیں موجود ہیں تو آپ یا ان میں سے کوئی بھی موجود ہے تو آپ لازمی طور پر لگائیں اگر یہ چیزیں لگانے سے جو ہے آپ کا جو ہے ویزا لگنے کے کروشیا کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی اشیو نہیں ہے یہ فارمیلٹیز میں چیز نہیں لکھی ہوئی سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کرائیڈر کارٹ موجود ہے اس کی سٹیڈمنٹ آپ لگا سکتے ہیں ایک ہے ایک سے زیادہ ہیں لگا سکتے ہیں آپ کے نام پہ گاڑی ہے کار ہے کچھ بھی ہے اس کی جو ہے ڈاکومنٹس کی کپی لگائیں گے آپ کے نام پہ گاریا پلٹ ہے اس کی کپی لگائیں گے اگر آپ چیمبر آف کامرس کی آپ کے پاس میمبرشپ ہے اس کی کپی بھی آپ ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ اپشنل چیزیں ہیں اگر آپ لگائیں گے تو اچھا ہو جائے گا اگر نہیں لگائیں گے تو کوئی اشیو نہیں ہے اب آ جاتے ہیں دوستو ایسا بندہ جو کروشیا میں موجود ہے اور وہ آپ کو انیویٹیشن یا سپانسر بیج رہا تو وہ کونسے ڈاکومنٹس لگائے گا ان کی جو ہے وہ بقیدہ جو ہے آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے جو ہے آپ نے وہ بندہ جو ہے آپ کو انیویٹیشن لیٹر جو ہے وہ بیجے گا اور اس انیویٹیشن لیٹر کو آن لین فل کر کے سائن کر کے آپ کو بیجے گا اور ایک گارنٹی لیٹر بھی جو ہے بقیدہ اس کو نوٹریز کار ہوا کے نوٹری پبلک کی جو ہے وہ سٹامپ لگوا کے آپ کو جو ہے وہ کروشیا سے جو ہے وہ بیجے گا اور اسی طرح دوستو آپ نے جو ہے گارنٹی لیٹر سے مراد دوستو یہی ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا فلان جانے والا ہے اور یہ اپنے ملک میں واپس وزر کے بعد اپنے ملک میں واپس جائے گا اب آپ نے وہ جو بندہ کروشیا میں موجود ہے اپنے اگر تو اس کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو وہ پاسپورٹ کی کاپی دے گا اگر وہ ورک پرمنٹ پہ ہے جو بھی اس کا لیکل سٹیٹس ہے اس کی کاپی جو ہے سال لگائے گا تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لگائے گا اس کے علاوہ تین ماہ کی سالی سریف لگائے گا یا اپنا جو بھی سورس آف انکم ہے وہ بتائے گا اگر دوستو اس کی کروشیاں میں کمپنی فیکٹری یا آرگنیزیشن کو ریجسٹرڈ ہے تو پھر اس کا اس نے بقیادہ اس بزنس کا اس فیکٹری کمپنی آرگنیزیشن کا پروف جو ہے وہ دینا ہوگا اس کی کاپی جو ہے وہ سال لگانی ہوگی تو دوستو یہ اے سے لے کے ذر تک پوری ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ آپ کو بتا چکا ہوں کون سا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوگا کہاں سے ملے گا اور یہ پوری ڈیل آپ کو لائیو ڈیمو جو ہے وہ دے چکا ہوں اس کے باوجود بھی آپ کا کروشیا کے والے سے کوئی کوئیشن ہو تو آپ کمپنٹس ایکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تھینکیو بری مچ